آئے ہم پراتنا کرتے ہیں آنکھیں بند کریں ہم پراتنا کرتے ہیں سرگ پتہ پربو جی ہم آپ کو دھنیواد دیتے ہیں پتہ ابھی تک آپ نے سنبھالا پرمیشن آپ کی بھلائیوں کے لئے دھنیواد دیتے ہیں پربو آپ کے چرنوں میں جب آئے ہیں پربو نمرتہ کے ساتھ ہم آتے ہیں پربو ہم ایک ایک بچوں سے پربو آپ باتیں کریں دھنیواد دیتے ہیں پربو یہ موقع جو آپ نے دیا پربو جی ہم ایک ایک کو پربو آپ باتیں کریں سمجھنے کے لئے آپ کا وچن سہائتہ کریں پوری اس سیشن کو پربو ہم آپ کے ہاتھ میں سوپتے آپ کنٹرول کریں سرادر مہیمہ کے لئے ہم آپ کو دیتے ہیں پراہتنا پربو یشی مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین ٹھیک ہے ہم پربو کی مہیمہ کے لئے انگیت کہیں گے اس کے بعد ہم لوگ وچن سے دیکھیں گے یہ چھوٹی زیون گاڑی کو تُو ہی چلا ہے پربو یہ چھوٹے سے دل میں تُو ہی واسکر پربو یہ چھوٹی زیون گاڑی کو تُو ہی چلا ہے پربو یہ چھوٹے سے دل میں تُو ہی واسکر پربو ان چھوٹے ہاتھوں کو میرے چھوٹے ہاتھوں کو کام کرنا تُو ہی سیکھا دے ان چھوٹے ہاتھوں کو میرے چھوٹے ہاتھوں کو کام کرنا تُو ہی سیکھا دے ان چھوٹے پاہوں کو میرے چھوٹے پاہوں کو تُو ہی چلنا سیکھا دے تُو ہی چلنا سیکھا دے چھوٹے زیون گاڑی کو میں تُو ہی واسکر پربو ان چھوٹے ہاتھوں کو تیرا میرے چھوٹے ہاتھوں کو تیرا نام لے نا تُو ہی سیکھا دے تاکی تیرے بچن کو تیرے میٹھے بچن کو دنیا بر میں پھیلا دوں دنیا بر میں پھیلا دوں چھوٹے زیون گاڑی کو چھوٹے سے دل میں تُو ہی واسکر پربو چھوٹے زیون گاڑی کو چھوٹے سے دل میں تُو ہی چلا ہے پربو چھوٹے سے دل میں چھوٹے سے دل میں موسیقا ایک چھوٹی سیون گاڑی کو تُو ہی چالا ہے پربو ایک چھوٹی سیون گاڑی کو تُو ہی چالا ہے پربو ایک چھوٹی سیدل میں تُو ہی واسکر بربو ایک چھوٹی ہاتھوں کو میرے چھوٹی ہاتھوں کو کام کرنا تُو ہی سیکھا دے ایک چھوٹی ہاتھوں کو میرے چھوٹی ہاتھوں کو کام کرنا تُو ہی سیکھا دے این چھوٹے پاؤں کو میرے چھوٹے پاؤں کو تُو ہی چلنا سیکھا دے تُو ہی چلنا سیکھا دے چھوٹی سیون گاڑی کو تُو ہی چلنا ہے پربو چھوٹے سیدل میں تُو ہی واسکر بربو این چھوٹے پاؤں کو تُو ہی چلنا سیکھا دے تاکی تیرے بچن کو تیرے میٹھے بچن کو دنیا بر میں پہلا دو دنیا بر میں پہلا دو چھوٹی جیون گاڑی کو تُو ہی چلنا ہے پربو چھوٹے سیدل میں تُو ہی واسکر بربو چھوٹی جیون گاڑی کو تُو ہی چلنا ہے پربو چھوٹے سیدل میں تُو ہی واسکر بربو سب کو آواز آ رہے ہیں میری کلیر ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ پرمیشر کے وچن سے میں امید کرتا ہوں آپ نے گیت اچھے سے گایا ہے ہم لوگ پرمیشر کے وچن سے جو آیت ہم نے پچھلی بار میں نے آپ کو یاد کرنے کے لئے دیا تھا کل یاد ہے کسی کو کون سا آیت تھا کون سنا سکتا ہے کس کو یاد ہے کل جو ہم نے آیت پرمیشر کے وچن سے سیکھا تھا کسی کو یاد ہے کل ہم نے سیکھا تھا ایک آیت تھا جو یاد کرنے کے لئے دیا تھا لگتا ہے شاید ڈھونڈ رہے ہیں بائبل کھلنا پڑے گا چلو کوئی بات نہیں میں آج پڑھتا ہوں آج آپ پھر سے نکال لینا ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ نکال لو یشایہ چالیس کا اٹھائیس آئیسیہ چیپٹر فورٹی ورس ٹوئنڈی ایٹ یشایہ چالیس کا اٹھائیس ہم لوگ اس میں سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو میں اس کو پھر سے پڑھ دیتا ہوں میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں یشایہ چالیس کا اٹھائیس میں کیا لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کیا تم نے نہیں سنا یہوہ جو سناتن پرمیشر اور پرتوی بھر کا سری جنہار ہے وہ نہ تھکتا نہ شرمیت ہوتا ہے اس کی بدھی اگم میں ہے آپ کو علم ہے ہم لوگ جب سیکھ رہے تھے پرمیشر کے وچن سے تو ہم پرمیشر کے کچھ باتوں کو ہم لوگ دیکھ رہے تھے جسے میں آج ہم لوگ جو کل دیکھے تھے ہم لوگ اس کو ایک بار جلدی-لدی کچھ چتروں کے مادھیم سے دیکھتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں آج کے ٹوپک میں تو آج کل ہم نے جو دیکھا تھا آپ کو یاد ہے نا ہم نے اس میں دیکھا تھا how do you spend your time آپ اپنا سمیں کیسے کھرچ کرتے ہو پورے دن بھر میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ کھیلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سو رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں سکول جا رہے ہیں یا کہیں پہ بھی گھومنے جا رہے ہیں ابھی لوگ ڈاؤن ہے تو ہم لوگ جیادہ تر گھر میں ہی رہتے ہیں موبائل میں یا ٹی وی یا گھر میں ہی پڑھائی کرنا کھلنا لیکن آپ کو معلوم ہے لیکن ویسے ہم کام اگر ہم سکول جاتے ہیں صبح ممی اٹھاتی ہے بہت کچھ ہم لوگ دن بھر میں کرتے رہتے ہیں کھالی بیٹھنا کسی کو بھی کیا نہیں ہے اچھا نہیں لگتا تو اس لئے سوال آتا ہے اگلا جب چطرہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سوال آتا ہے کہ پرمیشر کیا کرتا ہوگا ہم تو دن بھر بہت کچھ کرتے رہتے ہیں پرمیشر بھی کیا کوئی کام کرتا ہے تو ہم جب پیچھے مر کر دیکھتے ہیں تو پرمیشر نے آپ کو وچن میں ہم نے پڑھا تھا نا پرمیشر نے چھے دنوں میں اتپتی پہلا دیا جب ہم پڑھتے ہیں چھے دنوں میں پرمیشر نے ساری سرشتی کی رچنا کی ساتھوے دن وشراہم کیا سارا کام سماپت کیا تو ہم نے دیکھا پرمیشر بھی کیا کرتا ہے پرمیشر بھی کام کرتا ہے پھر آگے جب ہم اگلا چتر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کیا چیز دیکھا یہ دیکھو اس میں ہم نے دیکھا کتنا بڑا برہمانڈ ہے پھر آگے ہم سولر سسٹم کو دیکھتے ہیں کیسے پرمیشر نے دیکھو کتنا سندر ہمارا پرتوی دیکھو کتنا چھوٹا سا ہے اس کے سامنے جو پرمیشر نے بنایا پھر اگلی بات ہم جو دیکھتے ہیں یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں پرمیشر نے اس سامنے بنایا بلکہ ہم جب وچن میں پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا چیز بانو چلتا ہے پرمیشر ابھی بھی گوڈ میڈ یو اینڈ می پرمیشر ابھی بھی کیا کرتا ہے ہمیں ایک ایک جتنے بھی اس دنیا میں انسان آتے ہیں بچے آتے ہیں سب کو پرمیشر ابھی بھی بناتا ہے یہ بات ہم پرمیشر کے وچن سے دیکھتے ہیں پھر اگلا بات ہم کیا چیز پڑھتے ہیں کہ پرمیشر چھوٹا سا پرتوی پرمیشر کیا کرتا ہے پرمیشر نے نہ صرف بنایا بلکہ اپنی ایک ایک سرشتی کا بڑا دھیان رکھتا ہے آگے جب ہم چتر دیکھتے ہیں آپ دیکھو سورج کے بارے میں پھر آگے جب دیکھتے ہیں چاند کے بارے میں ہے نا گوڈ ماننگ گوڈ نائٹ پھر دیکھو چھوٹے چھوٹے پودھے سب کا پرمیشر کتنا خیال رکھتا ہے اور ہم جب جانوروں کے بارے میں دیکھتے ہیں سب کا پرمیشر کھیال رکھتا ہے اور یہ آپ دیکھو چھوٹی سی چھوٹی چیٹی کے بارے میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں پرمیشر کے اچھل میں چھوٹی سی چھوٹی چیٹی کا بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کئی بار کچھ بچے کیا ہوتے ہیں چیٹی کو مارنے لگ جاتے ہیں مار کر فینکنے لگ جاتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے پرمیشر چھوٹی سی چھوٹی چیٹی کا بھی بہت خیال رکھتا ہے آپ سوچو اگر پرمیشر نے نہ صرف اس سے سارے سرشتی کو بنایا بلکہ اگر چھوٹے سے چھوٹے چیز کا اگر اتنا دھیان رکھتا ہے تو آپ سوچ کر دیکھو پرمیشر اپنے بچوں کا کتنا دھیان رکھتا ہوگا اگر پرمیشر اپنے بنائیوی چیزوں کے بارے میں اتنا سوچتا ہے تو آگے جب ہم چتر کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھو یہ ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں گھاس ہے پھر بڑے بڑے پیڑ ہے اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے گرائی ہے چھوٹے چھوٹے چڑیا آپ کو معلوم ہے وچن میں ہم نے پربییشو بھی کیا بھولتا ہے ایک چھوٹے سی گرائیا ایک چھوٹے سی چڑیا کو بھی اگر پیڑ پر سے پرمیشو ایک چھوٹے سے گرائیہ کا بھی اتنا خیال رکھتا ہے تو اس سے ہمیں کیا چھوٹے معلوم چلتا ہے جب ہم اگلے چتر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا معلوم چلتا ہے پرمیشو آپ کو اور مجھ سے بہت کیا کرتا ہے پیار کرتا ہے میں نے آپ کو کاسی کا کہانی بتایا تھا کہ کاسی نے ایک کیا بنایا تھا کشتی بنایا تھا بہت پیار سے کافی محنت کیا اس کشتی کو بنانے کے لئے اسے رنگ بھی کیا سب کچھ کیا لیکن جب وہ سمندر اس کا گھر سمندر کے پاس میں تھا وہاں پر کیا کرتے تھے اس کو تہرنے کے لئے لے کر جایا کرتے تھے لیکن ایک بار کیا ہوا آمدی طوفان چلنے کے کارنے وہ کشتی کیا ہو گیا بہ گیا بہت اداس ہوا کاشی لیکن جاتے وقت اس نے کیا دیکھا ایک دکان میں رکھا ہوا ہے دو سو روپے کا ہے خود بنایا تھا لیکن اس کو واپس لینے کے لئے اس نے کیا کیا بہت کام کر کر محنت کر کے دو سو روپے دیکھ کر اسے لیا اور کیا بولا کشتی میرا تجھ پر دو عدی کار ہے میں نے تجھے بنایا میں نے تیرا خیال رکھا لیکن آمدی طوفان کے چلتے تو مجھ سے دور ہو گیا تھا میں نے پیسی دے کر تجھے کھریدا آپ کو معلوم ہے پرمیشر بھی ہم سے بہت پیار کرتا ہے اس کا بھی ہم پر دو حق ہے پہلا پرمیشر نے ہم کو بنایا ہے نا ہمارا خیال رکھا لیکن پاپ کے کارن برائی کے کارن ہم پرمیشر سے دور ہو گئے تھے تو پرمیشر نے کیا کیا اپنی جان دے کر ہمیں واپس پرمیشر نے خرید لیا واپس اسے پرمیشر کیا بولتا ہے میرا بھی تجھ پر دو عدی کار ہے پھر آگے جب ہم پرمیشر کے وچن میں جب ہم جاتے ہیں ہم آگے جو گھٹنا ہم لوگ پرمیشر کے وچن سے سیکھتے ہیں وہ آج ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ پرمیشر ابھی تک ہم نے کیا کیا دیکھا جیسے ہم دن بر بزی رہتے ہیں ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے تو ہم نے کیا چیز دیکھا پرمیشر بھی بہت کچھ کام کرتا ہے کام اس نے کیا تھا ابھی کرتا ہے اور آگے بھی کرتا رہتا ہے اس نے چھ دنوں میں سرشتی کو بنایا اس نے آپ کو اور مجھے بنایا پھر نہ صرف بنایا بلکہ خیال رکھا اور ہم ایک ایک سے بہت پیار کرتا ہے لیکن اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ کیا چیز ہے پرمیشر گوڈ کنٹرولز ایویتنگ 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 پرمیشر سب کچھ پر اپنا نینترن کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو یا کوئی بھی انسان ہو پرمیشر سب کو کنٹرول کرتا ہے یہاں پر ہم لوگ جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے پرمیشر اتنا بڑا ہے اتنا مہان ہے کہ پرمیشر سب پر کیا کرتا ہے پرمیشر سب پر پر پربوتا کرتا ہے میں آپ کو کچھ چتروں سے اس کو سمجھانا چاہوں گا جب ہم بچن میں جب ہم دیکھتے ہیں آگے میں آپ کو کچھ کچھ چتر دکھاتا آپ کو معلوم ہے یہ کیا چیز ہے یہ اس کو ہم بولتے یونیورس یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو معلوم ہے گیلکسی یا اکاش گنگا بڑے سے برہمان میں چھوٹے سے گیلکسی کے اندر آپ جو چھوٹے چھوٹے رنگ بھی رنگیں دیکھ رہے ہو نا موتیوں کی طرح یہ بڑے گیلکسی ہیں ان بڑے گیلکسی کے اندر ہمارا سورج ہے اور اس کے پاس ہماری چھوٹی سی پرتوی ہمارا ایک انڈیا کر ہمارا دیش ہے اس انڈیا میں ہم پورا نہیں ہے اس کے اندر بھی چھوٹا دلی میں رہتے تو دلی میں بھی پورے نہیں ہے وہاں پر بھی اپنے سے چھوٹے محول میں گلی میں وہاں پر بھی چھوٹے سے گھر کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے آپ سوچو اور کس کے بارے میں ہم لوگ سیکھ رہے اس پورے بھرماند کا بنانے والا پرمیشر کتنا بڑا ہوگا کتنا مہان ہوگا جس نے ان سب کو بنایا ہم نے دیکھا ہم کوئی بھی چیز بنانی ہوتی ہے کتنی ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے لیکن پرمیشر نے یہ ساری چیزیں بینا کسی کی مدد کے صرف بولا اور وہ ساری چیزیں بن گئی تب آگے ہم دیکھتے یہ کون ہے آپ کو معلوم ہے اگر شکر یہ اس نے کچھ پہنا ہو ہے اس سے ہم یہ اس کی ڈوپر جو پہنا ہو ہے سر میں اور اس کی پرمیشر جتنے بھی راجہوں کے راجہ آج کے جمانے میں یہ راجہ نہیں ہے کچھ دیشوں میں پھر بھی راجہ لوگ ہے لیکن ہمارے دیش میں تو راجہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو اگلا چتر دکھانا چاہتا ہوں اس سے آپ کو تھوڑا اور سمجھ میں آئے گا یہاں پر ان میں سے کسی کی شکل آپ جانتے ہو ان میں سے کسی کو آپ جانتے ہو کون بتا سکتا ہے یہ یہ یہاں پر لکھا ہے world's most powerful people دنیا کے سب سے طاقتور لوگ کون مجھے بتانا چاہے گا یہ کون کون ہے راجیش کمار چل ہاں مو دی مو دی جی تو پہچان لیا اور کون 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 اور کسی کا نام نہیں معلوم مو دی جی کے لائوہ اور کون بتائے گا یا اور کون 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 ہے ہاں Kevin بتا رہا پتن ہے ویری گوڈ اور کون بتانا چاہے گا پتن ہو گیا مو دی ہو گیا بیڈن ہو گیا چائنہ کا پریزیڈنٹ ہو گیا یہ سارے چتروں سے میں آپ کو کیا بتاتا ہوں آج کے ٹائم میں سب سے طاقتور جو لوگ ہیں وہ یہ چار لوگ مانے جاتے ہیں پوری دنیا میں سب سے طاقتور جن کے پاس بہت طاقت ہے بہت پوری دنیا میں تو لیکن آپ کو معلوم ہے جب ہم پرمیشر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پرمیشر ان سے بھی بڑا طاقتور ہے پرمیشر ان سے بھی طاقتور ہے یہ لوگ بھی کچھ نہیں ہے آپ دھیان سے سمجھ نا پرمیشر جب ہم بچن میں جب ہم پرمیشر کے بارے پڑھتے ہیں ان سے بھی سب سے اوپر پرمیشر ہے اور بچن میں ہم کیا چیز دیکھ رہے ہیں پرمیشر سب پر کنٹرول کرتا ہے کوئی بھی ایسا نہیں جو پرمیشر کے برابر ہو یا پرمیشر سے بڑا ہو تو یہاں پر آپ کو معلوم ہے آگے میں اگلی چتروں کے مادیم سے ہے کون بتا سکتا ہے یہ کون سا چترہ ہے کرمیشر کے ہاتھ اوپر ہے کرمیشر آئی کرمیشر آپ بتانا چاہتے ہیں آئی آئی کیون نے بھی بتا دیا یہ الگ الگ موسموں کے بارے میں بتایا ہے تھنڈی کا سمیں گرمی کا سمیں بارش کا سمیں یہ الگ الگ موسم موسموں پر بھی کون کنٹرول کرتا ہے پرمیشر کنٹرول کرتا ہے کہنے کا مطلب کیا ہے ایسا کوئی بھی چیز نہیں جس پر پرمیشر کنٹرول نہ کرے جتنے بھی بڑے سے بڑے راشپتی لوگ بڑے بڑے راجہ لوگ ان سب پر بھی پرمیشر کنٹرول کرتا یہ لوگ بھی اپنی مرجی سے کچھ نہیں کر سکتے جب تک پرمیشر ان کو پرمیشر نہ دے سب سے اوپر کون ہے پرمیشر ہے پرمیشر نے نہ صرف انسان کو بنایا بلکہ انسان کا خیال بھی رکھتا ہے اور انسان کو ہمیشہ بتاتا ہے سب سے اوپر میں ہوں سب سے طاقتور میں ہوں یہ چیز آپ کو معلوم ہے پھر میں آپ کو اور بھی کچھ چتر دکھانا چاہتا ہوں یہ شکل آپ نے کبھی دیکھا ہے کھون بتائے گا یہ کون ہے لکشمی کی طرف سے ہے یہ جان پیچان کے لگتے ہیں کھا نہیں کبھی ملے نہیں یا ملنا آئے کسی کو یہ ہم نے بس ایسی فوٹو لگایا شیطان تو اس سے بھی بہت خطرناک ہے میں آپ کو بتا رہا شیطان تو اس سے بھی بہت خطرناک ہے یہ تو صرف ایسی آپ کو دکھا ہے ایک چھوٹا سا فوٹو وہ بہت خطرناک ہے اگر کوئی سچ میں دیکھ لے گا اس کی تو حالت ہی خراب ہو جائے گی اتنا خطرناک ہے شیطان اس لئے پرمیشر اس کو سب کے سامنے جانے نہیں دیتا ہے سب کو دکھائی دینے نہیں دیتا ہے کیونکہ جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کتنا خطرناک ہے وہ بہت خطرناک ہے بہت لیکن شیطان بھی آپ کو معلوم ہے شیطان بھی ہمارے پرمیشر کے کنٹرول میں ہے آپ کو معلوم ہے شیطان بھی اپنی مرجی سے کچھ نہیں کر سکتا سب سے اوپر کون ہے سب سے اوپر پرمیشر راجہوں کا راجہ دنیا کے جتنے بھی سب سے طاقت ور لوگ ہیں چاہے موڈی ہو چاہے پتن ہو چاہے بیڈن ہو کوئی بھی کیوں نہ ہو سب پر پرمیشر سب سے اوپر ہے سب سے طاقت ور ہم نے دیکھا موسم کو بھی کون کنٹرول کرتا ہے پرمیشر کنٹرول کرتا اور یہاں تک یہ جو شیطان انکل یہاں پر کھڑے ہیں ان کا ایسی آپ کو فوٹو دکھا رہے یہ بھی کس کے سامنے ڈرتے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ لوگوں کو ڈر آتے ہیں اندھیرے میں کس کس کو جانا اچھا لگتا ہے اندھیرے میں ڈر لگتا ہے پہلے لائٹ لیکن وچن میں لکھا ہے شیطان پرمیشر کے سامنے ایسے کانپتا ہے شیطان پرمیشر کے سامنے کانپتا ہے بہت ڈر لگتا ہے تو آپ سوچ کر دیکھو ہمارا پرمیشر کتنا بڑا ہے کتنا طاقتور ہے جس کے سامنے شیطان بھی کیا کرتا ہے ڈرتا ہے کہنا مانتا ہے شیطان بھی اپنا منمرجی نہیں کر سکتا پرمیشر کے سامنے آپ کو معلوم ہے کئی بار ہے نا سب سے پہلا بات ہم نے کیا چیز سیکھا سب چیز کو کنٹرول کون کرتا ہے پرمیشر لیکن کئی بار آپ کو معلوم ہے ہمیں کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی پرمیشر آپ ایسا کیوں ہونے دے رہے ہو یا کچھ بھی ہوتا ہے کئی چیزیں جب ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہم پریشان ہو جاتے پرمیشر اگر آپ اتنا طاقت ور ہو اور ہر چیز کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو تو آپ کیوں کئی بار ایسے ہونے دیتے ہو آپ کو معلوم ہے ہمارا دماغ بہت چھوٹا سا ہے پرمیشر بہت بڑا ہے تو کئی بار کئی چیزیں ہم کو سمجھ نہیں آتی تو جب ہم سمجھ نہیں آتی ہم پریشان ہو جاتے پرمیشر آپ ایسا کیوں کرتے ہو لیکن جب ہم پرمیشر کو سمجھ بہت اچھا پرمیشر ہے اور بہت پیار کرتا ہے اگر مجھے سمجھ میں نہیں آئے کوئی بات مجھے بولنا پربو میرے کو آپ پر وشواس ہے آپ کچھ بھی غلط نہیں کرتے آپ ہمیشہ اچھا ہی کرتے ہیں لیکن کئی بار مجھے سمجھ نہیں آتا پربو تو آگے جب ہم دیکھیں گے میں آپ کو بتانا چاہوں گا دکھانا چاہوں گا کیوں آپ کو یہ بات سمجھ نا چاہے جانور ہو چاہے کوئی بھی ہو ہر چیز پر کنٹرول کون کرتا ہے پرمیشر کرتا ہے جانور انسان پرمیشر کی ساری سرشتی پر سب پر پرمیشر پربو شیطان کا دو بات اور دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو وہ بات سمجھ میں آ جائے بائیبل میں شیطان کے بارے میں کیا لکھا ہے شیطان کس کے سمان ہے شیطان کس کے سمان ہے شیطان گرجنے والے سین کے سمان ہے بائیبل میں لکھا ہے شیطان گرجنے والے سین کے سمان کیوں وہ موقع ڈھونڈ تا رہتا ہے کب کس کو فار کھائے کہنے کا مطلب آپ سمجھ شیطان آتما ہے آپ دیکھ تو سکتے نہیں لیکن شیر کی طرح موقع ڈھونڈ تا رہتا ہے کب کو کون بچہ ہے جو پراتنہ نہیں کرتا کون بچہ ہے جو پرمیشر کا کہنا نہیں مانتا ممی پاپا کا کہنا نہیں بچہ ہے جو شرارتی کرتا شیطان کیا کرتا شیر کی نائی موقع ڈھونڈ تا رہتا ہے کیا کرنے کے لئے اس کے جیون کو برباد کرنے کے لئے آپ کو شیطان کا ایک اور روپ ہے بچن میں بہت سارے روپ ہے میں آپ کو دو روپ بتانا چاہتا ہوں شیر کو دیکھ کون کون شیر کو بہت پسند ہے شیر کو پسند کون کون کرتا ہے ایک رات آپ کو سونا ہے بس آپ کو جو چاہیے ملے گا کون کون جائے گا شیر کے ساتھ سونے کے لئے آپ کو جو چاہیے ہوگا سب ملے گا بس ایک رات آپ کو کیا کرنا ہوگا شیر کے ساتھ سونا ہوگا آپ بولو کہ نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی لیکن مجھے نہیں جانا شیر کے پاس سونے کے لئے کیوں ڈر لگتا ہے کھا جائے گا آپ سوچو جب ممی پاپا کا ہم کہنا نہیں مانتے تب کیا ہوتا ہے آپ یہ شیر کو بلاتے ہو invite کرتے ہو کہ آج شیطان شیر مجھے کھا جاؤ دوسرا شیر دکھ جاتا ہے اس لئے ہم کو ڈر لگتا ہے پتا ہے یہ شیر نارمل شیر سے نہیں کرتا کون ممی پاپا سے جھگڑا کرتا ہے کون بگڑا ہوا شیطان بڑے دیان سے اور آپ کو مجھے ایک اور چتر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کون ہے چوہ ہے یہ کون ہے دیکھ ہے یہ ساپ ہے ساپ سنیک سب کو معلوم ہے ساپ ہے آپ کو مجھے ساپ کھانے والا ڈرانے والا نہیں ہوتا لیکن آپ کو معلوم ہے شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے ساپ کیوں آرام سے آئے گا شیر جب آتا ہے تو دہارتے دہارتے آتا ہے سب کو معلوم چلتا ہے شیر آگیا شیر آگیا لیکن ساپ جب آتا ہے کر کے بڑے شانتی سے آ جاتا ہے اور آپ دھیان سے جنگل میں گئے یا کسی ایسی جگہ میں گئے جہاں ساپ رہتے ہیں اور آپ بیٹھے ہوگے آپ پتا بھی نہیں چلے گا آپ کے کب پیچھے آ کر ایسے بیٹھ جائے گا کہ آپ کو دس لے جان سے مار دے آپ کو معلوم ہے میں نے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ایک بار ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک سے ساپ آ گیا گھر میں اور ہمارے پیچھے ایسے کر کر بیٹھ گیا ایسے سوچو کتنا درابنا سین ہوا ہوگا میں بھی بہت چھوٹا تھا اسی ٹائم ہم ملوم ہے شیطان بھی ایک ساپ کی طرح ہے کئی جگہ شیطان شیر کی طرح آتا ہے تو کئی جگہ شیطان ساپ کی طرح آتا ہے ہم کو پتہ بھی چلنے نہیں دیتا کہ شیطان آیا ہے اور چھپ کے سے آ کر ہمارے پاس آ کر ہم کو کیا کرنے کا کوشش کرتا ہے ہمارے جیون کو برباد کرنے کا کوشش کرتا ہے اس لئے وچن میں لکھا ہے ہمیشہ ہمیں پراتھ نہ کرنا چاہیے ہمیشہ ہم کو وچن سیکھ نہ چاہیے تاکہ شیطان ہمارے جیون میں کچھ بھی چلا کی نہ کرے لیکن اگر ہم پراتھ نہ کرتے ہم وچن پڑھتے ممی پاپا کا کہنا مانتے تو آپ سمجھ نہ شیطان ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا کیوں شیطان بھی کس کے سامنے ڈرتا ہے شیطان بھی پرمیش کے سامنے ڈرتا ہے میں آپ چتر میں دکھانا چاہتا ہوں یہ آپ نبوکت نیزر کے بارے میں آپ دکھائے دیتا ہے ایک نبوکت نیزر کر کے نبوکت نیزر بھولو کہ کیسا نام ہے عجیب سا اس سامنے میں وہاں کی لوگوں کا ایسے ہی نام ہوا کرتا تھا نبوکت نیزر کر کے تو یہ اپنی سامنے کا بہت بڑا راجہ تھا بہت بڑا راجہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا طاقت ور تھا ابھی میں نے آپ کو دکھا ہے نا آج کے موڈی ہو گیا پتن ہو گیا آج کے سامنے کے طاقت ور اس سامنے میں ایک اکیلہ سب سے طاقت ور راجہ تھا اس کا نام تھا نبوکت نیزر پوری دنیا میں اس طاقت ور راجہ کوئی تھا ہی نہیں آپ کو معلوم ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا طاقت ور تھا تو آپ کو معلوم ہے ایسے بڑے گھمن کے ساتھ چلنے لگا اور آپ کو معلوم ہے اپنے دربار سے اپنے پورے راجے کو دیکھو یہاں سے دیکھتے ور کیا بنایا ہے میں ہوں سب سے بڑا میں ہوں میرے جیسا دیکھو کتنا گیانی میرے جیسا طاقت ور کوئی نہیں ہے ایسے کر کے آپ کو معلوم ہے یہ گھمن کرنے لگا ایسی باتیں بولنے لگا یہ پرمیشر کو مانتا نہیں تھا ایک انے جاتی راجہ تھا لیکن سب سب طاقت ور راجہ تھا لیکن باہر آ کر ایسے باتیں بولنے لگا کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں آپ کو معلوم ہے پرمیشر نے کیا کیا پرمیشر نے تورنت اس کی بات سن لی اور پرمیشر نے سورگ سے کیا بولا اب تو آگے سے راجہ نہیں رہے گا تو جانور کے پاس جا کرنا میں آپ کو اگلا چتر دکھاتا ہوں آپ جانور کے پاس جانور کے پاس جا کر جانور وں دکھایا جب اس نے بولا میں سب سے بڑھا ہوں پرمیشر نے کیا کیا اچھا تُو سب سے بڑھا ہے میں نے تُجھ کو بنایا ہے راجہ میں ہوں جو سب کو کنٹرول کرتا ہوں ابھی تیر کو عقل دیتا ہوں ابھی تو جا پرمیشر نے کیا کر دیا اس کا دماغ رہا ہے تو آپ کو معلوم ہے لوگوں نے اس کو اٹھا کر جانور کے پاس جنگل میں چھوڑ آئے اتنا بڑا راجہ جنگل میں جا کر کیا کھانے لگ گیا سوچ کر دیکھو باقی جانور کی طرح نیچے مو کر کر گھاس کھارا گھاس کھاتے 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 اس کو اکل آنے لگ گئی پربو میں مان گیا پربو میں سب سے بڑا نہیں ہوں پربو میں سب سے طاقتور نہیں ہوں پربو آپ ہی سب سے بڑے پربو مجھ سے گلتی ہو گئی آپ سوچ ایک انے جاتی راجہ ہے لیکن انے جاتی راجہ بھی جب گھمنڈ کرتا ہے انے جاتی انسان بھی جب گھمنڈ کرتا ہے پرمیشر اس کے گھمنڈ کو توڑتا ہے آپ کو معلوم ہے پرمیشر کبھی بھی گھمنڈ لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو لوگ گھمنڈ دکھاتے ہیں مجھے سب کچھ معلوم ہے میرے پاس تو یہ ہے میرے پاس تو وہ ہے ایسے جو گھمنڈ کرتے پرمیشر پرمیشر کیا کرتا ہے پرمیشر ان کی پھر پٹائی کرتا ہے پرمیشر بولتا ہے اپنا گھمنڈ میرے سامنے مد دکھاؤ میں ہی سب سے بڑھا ہوں میں راجہ ہوں میں سب کو کنٹرول کرتا ہوں میرے سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اس لئے میرے سامنے کیا اس کو گھاس کھلایا تب اس نے آپ کو معلوم ہے گھاس کھاتے کھاتے پربو سے معافی مانگا پربو پربو میں مان گیا پربو آج کے بعد میں کان پکرتا ہوں پربو میں کبھی نہیں بولوں گا میں ہی سب سے بڑھا اپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہے بات کہ آپ سوچ نا اتنے بڑے راجہ کو بھی پرمیشر نے کیا کھلایا گھاس کھلایا کہنے کا مطلب کیا ہے جو گھمنڈ کرتے ہیں پرمیشر ان کے گھمنڈ کو توڑتا ہے اس لئے ہمیں کبھی بھی کیا نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے پھر میں آپ کو اور آگے میں آپ کو دکھانا چاہتا آپ کبھی یہ بات بھولا نہیں نبوکر نیزر جب واپس انسان بن گیا اس نے بھولا کبھی بھی یہ بات بھولا نہیں ہمیشہ کے لئے اس کو ایک بات سمجھ میں آگیا کیوں پرمیشر نے مجھے کیا کھلایا مجھے گھاس کھلایا آج کے بعد کبھی گھمنڈ نہیں کروں گا سب سے بڑا کیول کون ہی ہے سب سے بڑا کیول پرمیشور ہی ہے پھر اگلا چطر میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو معلوم ہے اگلا بات جب دیکھتے ہم بچن میں وہ اگلا جو بات ہے وہ گاڈ کنٹرول آل دیکھ ہی پرمیشر جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے سب کچھ پرمیشر کنٹرول کرتا یہاں پر دیکھنا یہاں پہ لیکھا ہے God کنٹرول آل دیکھ ہی ہمارے جیوان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو کنٹرول کون کرتا ہے پرمیشور کرتا ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھا پرمیشر سب بات پر کنٹرول کرتا دوسرا بات ہم دیکھتے ہمارے جیوان میں کچھ بھی ہوتا ہے اس میں کون کنٹرول کرتا ہے پرمیشور اگر چھوٹا بچہ ہے جو بیمار ہے میں آپ کو چطر دکھانا چاہوں گا کی یہ بات ہم ایک اچھے س سمجھ دیکھو یہ چھوٹا بچہ بیمار ہو گیا اب یہ بول رہا ہے کیوں بیمار ہو گیا آپ کو معلوم ہے پرمیشور پرمیشور اس پر بھی پرمیشور ہی کنٹرول کرتا ہاں ہمارے جیوان میں اگر کچھ بیماری بیماری نے بھی آنا ہے نا اس کو بھی پرمیشور ہی کنٹرول کرتا ہے ایسی کچھ بھی نہیں ہوتا سب کچھ کنٹرول کرتا ہے پرمیشور اب یہ چھوٹا بچہ دکھی ہو گیا میرے جیوان میں ایسا کیوں ہوا کر کر تو یہ پرمیشور اس کو جواب دیتا ہے ہم دیکھیں گے نہ صرف بیماری ہماری بیماری آئے اور اگلا چتر میں آپ کو دکھاؤں گا تاکہ ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے جب آپ کو معلوم ہے جب ہمارے دوست لوگ ہم سے جھگڑا کرتے ہیں یا کوئی بھی ہم سے جھگڑا کرتا ہے تو یہ بچہ یہ بولتا ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ میرے سے لڑائی کیوں کرتا ہے پھر اگلا جب ہم چتر دیکھتے ہیں سائیکل سے گر رہا ہے چلتے وقت سائیکل سے گر گیا سائیکل چلاتے وقت یہ رو رہا ہے مجھے چوٹ کیوں لگ گئی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا یہ بھی آپ سمجھ نا اور اگلا بات جب ہم دیکھتے پیسہ آپ دیکھو اس بچے کا پیسہ گر گیا بڑے مشکل سے اس کے پاس کچھ پیسہ تھا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا یہ بھی رو رہا ہے پھر اگلا جب ہم دیکھتے ہیں فوٹو میں آپ دیکھو بینہ اس کا کوئی گلتی بھی نہیں تھا بینہ گلتی پر ٹیچر نے اس کو پنیشمنٹ دے دیا کس کو لگتا بینہ گلتی میں ٹیچر سے پنیشمنٹ لینا کس کس کو اچھا لگتا ہے کسی کو اچھا نہیں لگتا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہم پھر بولتے ہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا میں نے آپ کو کئی چتر دکھائے آپ کو معلوم ہے ہم نے کیا بات ایک اور پرمیشر کنٹرول کر رہا میرے جیون میں اگر کوئی میرے ساتھ جھگڑا کر رہا اس میں بھی پرمیشر کنٹرول کر رہا میں جب بائی سائیکل سے گر گیا مجھے اگر گر مجھے چوٹ لگ گیا اس میں بھی پرمیشر کنٹرول کر رہا ٹیچر سے بنا بات میں دیتا ہے پرمیشر مجھے سائیکل چلاتے وقت یا کہیں سے گر چوٹ لگنے کیوں دیتا ہے پرمیشر مجھے یا پرمیشر کیوں ممی پاپا یا ٹیچر کے دورہ بنا بات میں ڈانٹ کھانے مار کھانے کیوں دیتا ہے میرے ساتھ پرمیشر ایسا کیوں کرتا ہے آپ نے بتایا تھا پرمیشر ہم سے بہت پیار کرتا ہے تو پرمیشر جب ان سب بات پر پرمیشر ہی کنٹرول کرتا ہے تو پرمیشر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہونے دیتا ہے نا ایسا بھی من میں سوال آ سکتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤ گا کئی چیزیں بات سمجھ پہلا بات پرمیشر ہمیں کبھی بھی دکھ دینا نہیں چاہتا لیکن کچھ بھی اگر ہونے دے رہا تو اس میں ہمیں کچھ سمجھ سمجھ آنا چاہتا ہے یا ہمارے لئے کوئی فائدے کی بات پرمیشر کرنا چاہتا ہے ایک وقتی کے بارے میں بتاؤ لیکن اس وقتی کے بارے میں سیکھ نے سے پہلے اس میں ایک بات سمجھ نا پربو آپ میرے جیون میں کوئی اچھی بات بھی ہو یا میرے کو پسند نہ آنے والی بات میرے جیون میں گھٹے پربو میں سب بات کے لئے پربو میں آپ کو thank you بولتا ہوں میرے بھی میں گصہ نہیں ہوں گا میں ناراض نہیں ہوں گا کی میرے ساتھ ایسا کیوں ہونے دیا پربو آپ نے آپ کو معلوم ہے کئی لوگوں کا عادت ہے کئی لوگ کیا کرنے لگ جاتے ہیں میں پرمیشر میرے ساتھ ایسا کیوں ہونے دے رہا ہے کئی لوگ جھگڑا کر رہا ہم تو پڑھتے پرمیشر چنگا کرتا ہے دیکھو پرمیشر ان کو چنگا نہیں کر رہا پھر ہم پڑھتے پرمیشر تو کتنا پرمیشر تو یہ دیکھو پرمیشر ان کے ساتھ کیا کیا انہیں دے رہا ہے یہ پرمیشر اچھا پرمیشر نہیں ہے لوگ ایسا آپ کو معلوم میں شیطان ساپ کی طرح آ کر ہمارے دماغ میں ایسی باتیں ڈالتا ہے لیکن جب ہم وچن سیکھتے ہیں تو ہم نے میں آپ کو ایک وقتی کا کہانی بتانا چاہتا ہوں یہ چطر آپ دیکھنا یہ چطر میں یہ کون وقتی ہے کسی کو ہی مجھے بتا سکتا ہے گزل ہاں انمیوٹ کر لو آپ انمیوٹ ہو جائے ہاں یوسف very good یوسف یوسف کا کہانی میں آپ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے پرمیش جو بھی کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے آپ کو معلوم ہے جب بائیبل میں یوسف کے بارے میں پڑھتا ہے نا پرمیش ہمیش یوسف کے ساتھ رہتا تھا لیکن آپ اگر اس کا life کو دیکھو گے تو ہمیں بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملتا ہے آپ کو معلوم ہے یوسف بینا ایک بہت ہی گھر میں اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا لڑکا تھا لیکن آپ کو معلوم ہے اس کے جیون میں بہت مسئیبت آئی بہت دکھ آیا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو معلوم ہے اس کے اپنے بھائیوں نے اس کو کیا کیا ممی پاپا سے دور کر اس کو سوخے کوئے میں ڈال دیا پھر اس کو کیا کیا اپنے بھائیوں نے بیچ ڈالا کیسا لگے گا اگر آپ کی بھائی بین آپ کو کسی انجان آدمی کو پیسہ دے کر بیچ دے کس کس کو اچھا لگے گا کسی کو اچھا لگے گا آپ ممی پاپا سے دور ہو جاؤ گے کوئی اجنبی انسان آپ ہماری طرح ہی تھا زیادہ بڑا نہیں تھا آپ کو معلوم یوسف بھی کتنا رویا ہوگا لیکن آپ کو معلوم یوسف بڑھ بڑھ آیا نہیں پھر آپ کو معلوم جب مصر میں اس کو بیچ دیا تو مصر میں بھی نا آپ کو معلوم وہاں پر ایک مصر کا بڑا کرم چاری فوطیفر تھا اس کے گھر میں اس کو آپ بتاؤ گھر کا لادلہ بچہ جو ممی پاپا کا بہت ہی لادلہ تھا گھر میں جو کھانا پسند وہ کھانا کھاتا تھا لیکن اب جب اس کو بیچ دیا اس کو نوکر بنا دیا وہاں پر مار مار کر کام کر آنا کتنا درد ہوتا ہوگا کتنا کتنے بچے جو گھر میں کام کرتے ہیں سچ سچ بتانا کچھ بچے ہیں جو گھر میں کام کرتے ہیں لیکن کئی بچے نہیں کرتے کام تو آپ کو معلوم یوسف جب وہاں پر گیا بہت مہنت کا کام اس کو کرنا پڑتا تھا بہت مار کھانا پڑتا تھا لیکن آپ کو معلوم ہے وہاں پر بھی اس کو جھوٹا آروق لگا کر نا اس کو جیل میں ڈال دیا کوئی گلتی نہیں کیا بینہ گلتی کے جیل میں بھی ڈال دیا آپ سوچ یوسف کتنا دکھی ہوگا پربو میں تو آپ کو مانتا ہوں میں تو پرات بھی کرتا تھا میں آپ کے بارے میں ممی پاپا سے سنتا بھی تھا لیکن میرے بھائیوں نے مجھے بیچ دیا پربو آپ نے کیوں مجھے بچایا یوسف بھی تو رو سکتا تھا یوسف بھی بول سکتا تھا پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے جب فوتی پر گھر میں گیا وہاں پر جھوٹا اس کے اوپر آروپ لگا کر اس کو وہاں سے بھی جیل میں ڈال دیا وہاں پر بھی وہ جو اچھا بڑا آدمی تھا یوسف نے اس کو بولا جو راجہ کا کھلانے پلانے آر تھا یوسف نے بولا آپ جب جیل سے باہر جاؤ گے میرے بارے میں کچھ راجہ کو بولنا میں نے کوئی گلتی نہیں کری میں بس اپنے گھر جانا چاہتا ہوں بس اتنا سا کے بعد آپ کو معلوم ہے پرمیش نے یوسف کو سمجھ نہیں آرہ تھا پرمیش میرے جیون میں یہ سب کیوں کر رہا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے پرمیش نے یوسف کو بعد میں کیا بنایا اسی مصر دیش کا بڑا پردھان منتری بنایا بہت بڑا پردھان منتری آپ کو معلوم ہے کئی بار ہماری جیون میں جو دکھ آتا ہے بیماری آتی ہے پریشانی آتی ہے ہم سوچتے پربو آپ تو بہت طاقتور ہو پربو آپ میرے ساتھ ایسا کیوں ہونے کرتا ہوں ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کوئی بات نہیں بیٹا مجھ پر بھروسہ کرو ہاں مجھ پر بھروسہ کرو یوسف نے کیا بنا بات میں دکھ آیا بنا بات میں بھائی بہی وں نے بیچ دیا بنا بات میں کتنا دکھ سا لیکن یوسف نے کبھی بھی پرمیشر کو شکایت نہیں کیا ہمیشہ پرمیشر کا کہنا مانا آپ کو معلوم ہے ایسا کرنے کے کارن ایک سال نہیں سترہ سال آپ کو معلوم ایک سال دو سال دکھ نہیں اٹھایا اس نے سترہ سال سیونٹین یئرز اتنا سال دکھ اٹھایا اس نے لیکن آپ کو معلوم پرمیشر نے اتنا مجھے بس آپ سے پیار کرنے کے لئے آپ کو ہر بات میں thank you بولنے کے لئے پرمیشر آپ کے close آنے کے لئے آپ کے نزدیک آنے کے لئے پرمیشر آپ میرے کو help کرو میرے کو مدد کرو پرمیشر آپ کو سمجھ میں آرہا تو آپ سمجھ پرمیشر نے لے کر آرہا اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں میں اگلا چتر آپ کو دکھاتا ہوں پھر ہم جلدی سماعت کرتے اگلے چتر میں آپ دیکھ رہے ہوں یہاں پر کیا چیز ہے پرمیشر فیوچر گاڈ کنٹرول دا فیوچر پرمیشر بھوششے کو بھی کنٹرول کرتا آپ دو جہاز دیکھ رہے ہو نا ان دو جہاز میں دیکھو جب آندی طفان آیا نا ایک جہاز ڈوب گیا آندی طفان کی کارن دوسرا جہاز کیوں نہیں ڈوب کوئی مجھے بتا سکتا ہے دوسرا جہاز کیوں نہیں ڈوب کیونکہ دوسرے جہاز نے لنگر ڈالا تھا یہ لنگر لیکن جہاز ڈوب نہیں اس سے ہمیں کیا چیز معلوم چلتا ہے یہ لنگر کیا ہے میرا وشواس چٹان کیا ہے پربی یشو مسی جب میں پربی یشو مسی پر وشواس کروں گا کتنا بھی دکھ سمسیا پریشانی کچھ بھی آئے گا میں کبھی بھی کیا نہیں کروں گا ڈگ بھرمیشو کو کیا بولوں گا پربو آپ کو بہت 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 مجھے بس آپ کے ساتھ چلنے کے لیے میرے کو مدد کرو آپ میرے بیس فرینڈ ہے میرے لیے اتنا کافی ہے پھر اگلا چترم دیکھتے آپ کو معلوم ہے یہاں پر لکھا ہے یہاں پر لکھا ہے اور اس کے گھر میں چار چھوٹے بھائی تھے اور چار چھوٹی بہنے بھی تھی آپ سوچو کتنا بڑا پریوار ہوگا اس لڑکی کے چار چھوٹے بھائی اور چار چھوٹی بہنے تھی ممی کو دن بھر کامی کام کرنا ہوگا پاپا بھی صبح صبح چلے جاتے تھے رات کو تھکی تھکی آتے تھے کام کر کر کیوں اتنا میند کرتے تھے کیوں اتنے بچے لوگ ہیں ان کو کھانا کھلانا ہے ان کو کپڑے دلانا ہے ان کا دھیان رکھنا ہے کتنا میند کا کام ہے تو آپ کو معلوم ہے ایک دن جب بچے لوگ سب لوگ بیٹھے ممی پاپا سنڈے کے دن جب کھانا ایک ساتھ مل کر جب کھانے لگے نا تو آپ کو معلوم ہے پرینہ اور سارے بچے اٹھے کھڑے کر بولے ممی پاپا ہم کو ایک بات کہنا ہے تو کیا ہو گیا بیٹا آپ کو بہت بہت تینک اپ ہمارے ممی پاپا کتنا خوش ہو گئے کہ دیکھو میرے ہمارے بچے کتنا ہم کو سمجھتے ہیں ہم کو کتنا سمجھتے ہیں ایسی آپ کو معلوم ہے جب ہم بھی پرمیشر کو thank you بولتے نا پربو آپ ہم کو ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں آپ ہم سے پیار کرتے ہیں آپ نے ہم بنایا آپ نے ہم کتنا کچھ دیا کتنے بچوں کے پاس کتنے لوگوں کے پاس یہ بھی نہیں ہے جو آپ نے ہم دیا پربو آپ کو بہت thank you جب ہم ایسا کرتے پرمیشر ہم سے بہت خوش ہو جاتا ہے اس لئے ہمیشہ ہمیں کیا کرنا پربو ہمیشہ of the lord shall be saved رومی دس کا تیرا جو کوئی پربو کا نام لے گا وہ بچایا جائے گا جو کوئی پربو کا نام آپ دیکھو یہاں پر ایک لڑکی پانی میں کود گئی یہ بہت بڑا سا تیرنے کا جگہ تھا لیکن اس لڑکی کو تیرنہ نہیں آتا تھا لیکن کیا ہو گیا یہ کود پڑی وہاں پر اب جب کود گئی تو ڈوب نے لگی تو کیا بچا ہو بچا تو کیا ہوا وہاں پر جو پاس میں جو لڑکی تھی اس نے کیا اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے اس کو پانی سے بہار نکالا اسی پرکار کیا ہے بچن مجھے نرک سے بچا سکتے ہیں پربو آپ مجھے پاپ سے بچا سکتے ہیں پربو آپ میرے جیون کو برباد ہونے سے بچا سکتے ہیں میں آپ کا نام لیوں گے میں آپ پر وشواس کرتا ہوں ایسی جب ہم پریئر کریں گے آپ کو معلوم ہے پربو کا کتنا آشش ہمارے جیون میں ہوگا تھوڑا بہت سب کو سمجھ میں آیا کانی نہیں آیا بہت مشکل تھا بہت زیادہ تھا سمجھ نہیں آیا آپ تھوڑا اور دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اگر آپ جتنا پرمیشر کو جانو گے آپ پرمیشر کو اتنا thank you بولوگے سمجھ میں آیا تو آج کون پریئر کرنا چاہتا پراتنا کون کرنا چاہتا چھوٹا سا پراتنا آج کون کرنے کو تیار ہے جس آپ ہاتھ اوپر کرنا یا چیٹ میں بولنا لکشمی کے وہاں پر چلو ٹھیک ہے ہم پراتنا کرتے سب آنکے بند کرو لکشمی کے در سے پراتنا کریں مجھugs مجھوس کے دل چاہتا سرکے پیتا پربو جم آپ کو دھنیوا دیتے ہیں پربو ہم نے دیکھا پربو آپ کے بچن سے آپ سب کو کنٹرول کرتے ہیں پربو کچھ بھی آپ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے یہاں تک کہ شیطان بھی پربو وہ بھی آپ کے کنٹرول میں ہے بڑی سے بڑی طاقتور لوگ موسم ہر چیز آپ کے کنٹرول میں ہے پربو ہمارے جیون میں کچھ بھی ہوتا ہے پربو وہ بھی آپ کے کنٹرول میں ہے پربو جی کئی بار ہم کو سمجھ نہیں آتا ہمارے جیون میں ایسا کیوں ہوتا ہے پربو لیکن ہمیں معلوم ہے جیسے یوسف کے جیون میں جتنا بھی دکھایا پربو وہ سب بعد میں آپ نے اسے ادھر کا بڑا پردان منتری بنایا ہمیں آپ پر بھروسہ ہے پربو آپ جو بھی ہمارے جیون میں کرتے ہیں ہمارے اچھے کے لئے کرتے ہیں پربو ہم ایک ایک سے آپ باتیں کرنا پربو سمجھنے کے لئے آپ کا وچن سمجھنے کے لئے سہائتہ کرنا دنیواد دیتے ہیں آج کی سنگتی کے لئے سرادر مہیمہ کے علم آپ کو دیتے ہیں پراتنا پربو یہ شماسی کے لئے آپ سے بانتے ہیں آمین سب کو جہم سکیں بابائی ٹیک کیر